اسلام علیکم دوستو جہاں ان لوگوں نے ہندوستانی عوام پر حکومت کرنے کی خاطر ہتیاروں اور غداروں کا سہارا لیا وہیں ان بیرونی لٹیروں نے یہاں کے عوام میں حق خود ارادیت اور جذبہ آزادی ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جہالت کو بھی فروغ دیا انگریزوں کی آمد سے قبل ہندوستان کے بعض خطے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ آگے تھے لیکن اقتدار سنبھلنے کے بعد انگریزوں نے ان خطوں سے نہ صرف اسکولوں کا صفایہ کر دیا بلکہ یہاں کے لوگوں کو کتابیں پڑھنے جیسے مشاغل سے بھی دور کر دیا انگریزوں نے مقامی زبانوں جیسے فارسی ہندی اردو اور پنجابی وغیرہ میں تعلیم حاصل کرنے کو ممنوع قرار دیا اور اس کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا یوں چند ہی دہائیوں میں پورا کا پورا ہندوستان جہالت کے اندھیروں میں ڈوب گیا پورے پورے گاؤں اور شہروں میں مشکل سے چند ہی لوگ ایسے ملتے تھے جو کچھ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوں اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں چھیڑی گئی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس بغاوت کا تمام تر ملبع مسلمانوں پر ڈالتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ مسلمان تعلیمی اور معاشرتی طور پر ہندوستان میں آباد دیگر قوموں سے بہت پیچھے رہ گئی یوں مسلمان جو کبھی ہندوستان پر حکمرانی کیا کرتے تھے اب ان کی حیثیت ایک ادنا درجے کے شہری سی ہو گئی جنہیں ان کے تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا اس دور کے ایک مسلمان رہنما سرسید احمد خان اپنی قوم کی یہ ابتر حالت دیکھ کر شدید کرتے اور پریشان رہتے تھے سرسید احمد خان نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ حالت کے زیادہ تر ذمہ دار خود مسلمانوں کے انتہا پسند روئیے ہیں ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انگریزی تعلیم سیکھنا اپنے مذہب کے خلاف تصور کرتے تھے اس کے برقس ہندو تعلیمی میدان میں مسلمانوں سے کافی آگے نکل چکے تھے ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی ایسا ادارہ نہ تھا جو اس دور کے جدید علوم کی تعلیم دیتا ہو سرسید احمد خان اٹھارہ سو انتر ایسوی میں انگلستان گئے وہاں جا کر آپ نے آکسفرڈ اور کیمبری یونیورسٹیز کے نظام تعلیم کا مشاہدہ کیا آپ ان یونیورسٹیز کے نظام تعلیم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے ہندوستان واپس جا کر مسلمانوں کے لیے ان یونیورسٹیز کی طرز کا ایک کالج قائم کرنے کا ارادہ کیا اس مقصد کے لیے آپ نے ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے سامنے جھولی پھیلائی رفتہ رفتہ سرسید احمد خان کا یہ مقصد ان کے جنون کا روپ اختیار کر گیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ چندہ مانگنے کے لیے لاہور کے بدنامی زمانہ بازار حسن ہیرہ منڈی پہنچ گئے یہاں کی توائفوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں ناچ کر دکھائیں تو ہم اپنے زیور آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے سرسید احمد خان جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے دیوانگی کی حدوں تک پہنچ چکے تھے آپ نے یہ سن کر ہیرہ منڈی کی سرڑک پر ناچنا شروع کر دیا جب توائفوں نے یہ منظر دیکھا تو ان سب نے اپنے اپنے زیور اتار کر سرسید احمد خان کے حوالے کر دیئے جب یہ رکس اور چندے کا سلسلہ ختم ہوا تب توائفوں نے سرسید احمد خان سے کہا کہ مولوی صاحب ہماری کمائی حرام ہے آپ حرام کی کمائی حلال کے کام پر کیسے لگائیں گے سرسید احمد خان نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں میں اس رقم سے علی گڑ کالج کے غسل خانی تعمیر کر لوں گا دوستو سرسید احمد خان کا یہ تعمیر کردہ کالج جو بعد میں ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا تھا اس نے قیام پاکستان میں حصہ لینے والے بہت سے فریڈم فائٹرز تیار کیے خاص طور پر وہ انجینئرز جو سرسید احمد خان کی علی گڑ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے انہوں نے پاکستان کے قیام اور اس کی ترقی میں نمائی کردار ادا کیے یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کو محض دس سالوں میں اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا تھا سرسید احمد خان کا تعمیر کردہ یہ ادارہ آج بھی انڈیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن افسوس کہ ہم مسلمانان ہند سرسید احمد خان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہ کرتے ہوئے دور حاضر کے جدید سائنسی علوم سے آج بھی کوسو دور ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو سرسید احمد خان جیسے مخلص اور عظیم رہنما دوبارہ نصیب فرمائی آمین تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت زندگی بدل دینے والی اسلامی حقایات قدیم اور جدید جنگوں کے احوال دلچسپ اور پرسرار واقعات بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانی ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اردو ڈائری کو